اگر تول ہو سکتا ہے پہلے گھٹنا ہی نظر آئے سینہ نظر نہ آئے تو یہ ترتیب بدل جاتی ہے قیام و قعود میں اسی طرح جب تک عمل کھڑا رہے علم ہے جب علم بیٹھ جائے اور ٹھہر جائے تو عمل ہے اس لئے عمل علم کی شناخت صرف عمل ہے اور کچھ نہیں ہے خطابت نہیں ہے ذاکری نہیں ہے شاعری نہیں ہے تصنیف نہیں ہے تعلیف نہیں ہے کچھ علم کی شناخت نہیں ہے علم کی شناخت عمل ہے اس لئے کہ ہر چیز میں ماشاءاللہ سرقے کا باپ کھلا ہوا ہے تقریر کسی کی کسی اور کی زبان سے سن لیجئے نکتے کسی کے کسی اور کی زبان سے سن لیجئے کتاب کسی کی کسی اور کے نام سے چھپ گئی مقالہ کسی کا کسی اور کے نام سے پریزنٹ ہو گیا پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے مغرب میں بھی یہ ہو رہا ہے ہمارے بچے آپ کے بچے جاتے ہیں سائنٹیفک ریسرچ یہ کرتے ہیں چھپتا ہے یہودی پروفیسروں کے نام سے آپ کے بچوں کی محنت دوسروں کے نام سے چھپتی ہے پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں آپ کی ذہانتیں کم نہیں آئیں اپنی ذہانتوں کی قدر کیجئے تو کتاب مقالہ خطابت کچھ علامت علم نہیں ہے علامت علم صرف کردار ہے یہی وہ معیار ہے جس معیار سے معصوم پہچانا جاتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے طالب علم دوست بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خطابت اچھی کریں گے تو نام ہوگا شہرت ہوگی نام باقی رہے گا تصنیف و تعلیف ہوگی تو نام باقی رہے گا ہم صاحب دیوان ہوں گے تو نام باقی رہے گا ہماری کتابیں چھپ جائیں گی تو نام باقی رہے گا معصومین نے کون سا دیوان ترتیب دیا کیا بات ہے معصومین نے کون سی پی ایش ڈی تھیسس لکھی معصومین نے کون سی کتابیں لکھی وہ مواعظ الگ ہیں خطبے الگ ہیں ضرورتن ارشاد فرمائے ازراہ ہدایت ازباب ہدایت لیکن جس چیز نے ان کا نام نامی صفحہ ہستی پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نور کے حرفوں سے سبت کر دیا وہ ان کا معصوم کردار آپ بتائیے حضرت آدم کو آپ یاد کرتے ہیں کوئی کتاب حضرت آدم کی ہے آپ کے پاس کوئی دیوان ہے ان کا کوئی تقریروں کا مجموعہ ہے کیا چیز تھی آدم میں خداداد علم اور اس خداداد علم کی روشنی میں خود اپنا بنایا ہوا کردار کیا بات ہے عصمت عصمت معصومہ نہ کردار حضرت نوح کی کونسی چیز ہے آپ کے پاس اس وقت کوئی کتاب ہے کچھ نہیں ہے مگر حضرت نوح کا نام لا زوال ہے معصوم ہے عصمت کردار حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام حضرت عیسیٰ اور خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے انسانوں کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن انسانوں میں بھی یہ تو معصومین کی فیرس ختم ہو گئی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم جیسے انسان اس جیسا کردار تو نہیں لا سکتے تو اپنے نام نیک نامی کے لئے نیک نامی کی طلب ہونی چاہیے نیک نامی کی خواہش ہونی چاہیے دعا کرنی چاہیے نیک نامی کی لیکن نیک نامی کے لئے کیا کریں انبیاء کا نام تو ختم ہو گیا میں نے عرض کر دیا اہمہ کی بات ہو گئی جناب سلمان کی کونسی تصنیف ہے آپ کہیں گے جناب سلمان جو ہیں وہ تو عوصیہ میں سے تھے ایک روایت ہے عوصیہ میں سے تھے اچھا جناب عبو ذر کی تصنیف بتا دیجئے یہ تو ثابت ہے کہ جناب عبو ذر عوصیہ میں سے نہیں تھے جناب عبو ذر کافر تھے ایمان لائے ثابت ہے تاریخ اور اس کے بعد کوئی شاعری کی انہوں نے نہیں کوئی کتاب تصنیف کی نہیں میں کتاب اور شاعری کا مخالف نہیں ہوں شوارہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے نہ کتاب کا مخالف ہوں کتابیں لکھئے مقالے لکھئے شاعری کیجئے ضرورت کے مطابق معاشرے کی خدمت کی نیت سے نہ کہ اظہار علم کی نیت سے کیا بات ہے اظہار علم کا ارادہ نہیں وہ نیت نہیں خدمت معاشرے کی قربتن اللہ خدمت معاشرے کی قربتن اللہ اگر یہ ہے تو پھر یہی عمل آپ کا آپ کے کردار کا جز بن جائے گا تو یاد دکھئے کہ علم کی شناخ صرف کردار ہے اور کچھ بھی نہیں لا زوال بننا ہے تو کردار یہ بحث اس لئے چھیڑی میں نے چھیڑ گئی چھیڑی نہیں چھیڑ گئی میں تو بیشتر یہ ہوتا ہے خدا شاہد ہے ممبر پر ارز کر رہا ہوں ممبر پر آنے سے پہلے اپنے ہر ارادے سے دستبردار ہو جاتا ہوں اور بس یہ کہتا ہوں کہ میں ممبر پر جا رہا ہوں جو تیری مرضی ہو وہ میری زبان سے جاری ہو جو پیغام تو دلوانا چاہے جو ان کے لئے بھی مفید ہو میرے لئے بھی مفید ہے میرے نفس کو بھی زخیرہ آخرت مل جائے ان کے لئے بھی زخیرہ آخرت تو یہ چھڑ گئی بحث اور چھڑ گئی اس مناسبت سے کہ مجھ سے آج خصوصیت کے ساتھ میرے شفیق بزرگوار جناب شیخ انور صاحب جو اس مجلس عذا کے بانی ہوتے ہیں ہر سال وہ آج دو مرتبہ انہوں نے زحمت فرمائی ملاقات کے لئے تشریف لائے اور ان کے ساتھ کچھ اور احباب تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ ممبر سے خصوصیت کے ساتھ اس بات کی طرف توجہ دلا دیجئے گا کہ یہاں پر جو اسکول تعمیر ہو رہا ہے اس اسکول کی قدر و قیمت کو ہماری قوم سمجھے اور اس میں تعامل کرے یقین فرمائیے کہ یہ بات اب میں رسمن نہیں کہہ رہا ہوں سب سے بڑی عبادت اس وقت یہی ہے کہ آپ جس قدر تعلیم کی راہ میں اپنی ہمتیں صرف کر سکیں جس قدر جو شخص کر سکتا ہے اخلاقی سپورٹ مورل سپورٹ اخلاقی تعاون عملی تعاون علمی تعاون فکری تعاون تعاون مالی تعاون جس قدر بھی کر سکیں اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے میں اکثر کہتا ہوں ہماری قوم یہ اثنہ عشری قوم خصوصیت کے ساتھ دنیا کے بہترین ذہن آپ کے پاس ہیں دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار بھی آپ کے پاس ہیں ہمارے پاس نہ سرمایہ کی کمی ہے نہ علم اور علماء کی کمی ہے نہ انٹیلیکچولز کی کمی ہے نہ مفکرین کی کمی ہے نہ ریسرچرز کی کمی ہے صرف کمی ہے کوارڈینیشن کی پراپر کوارڈینیشن نہیں آپس میں ارتباط نہیں ہے یہ بات میں نے خصوصیت سے اثنہ عشری حضرات کے لئے کہی ہے اس سے دوسرے حضرات آزردہ نہ ہوں میں جب گفتو کرتا ہوں تو پوری ملت اسلامیہ کے لئے گفتو کرتا ہوں یہی صورت پوری ملت اسلامیہ کی ہے ملت اسلامیت دوسرہ